السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم بیرسالہ میں ہوں سادیا سرور ہیڈ لائن صاحب نے جانے بولٹن کا بقائد آغاز کرتے ہیں بولٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں تحریک انصاف نے وزارت عثمہ کے لیے امیدوار کا اعلان کر دیا ہے عمر ایو پی جی آئے کے وزیراعظم کی امیدوار نامزد کر دیا گئے آقیب اللہ خیبر پخت انفہ اسمبلی کے لیے نامزد کیے گئے ہیں اور اڈیالا جیل میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اصد کیسر کا کہنا تھا کہ انہیں حکومت سازی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیز کا ٹارگٹ ملا ہے بولے جمعیت علماء اسلام اے این پی اور دیگر سے بھی رابطہ کیا جائے گا ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے خانونی اور عوامی جنگ ساتھ لڑیں گے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ایک سے دو دن میں بلائے جائے گا الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کریں گے راہنما تحریک انصاف بیری ریسٹر سیف نے کہا کہ پاکستان میں دھاندلی کی شکایات دور کرنے کے لیے امریکہ کو اپنا فرض ادا کرنا چوہیے امریکہ کو اپنے بیان میں ویجن ڈالنا چوہیے آپ کو اہم خبر دیں کہ تحریک انصاف نے وزارت عظمہ کے امیدوار کا اعلان کر دیا امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایم ہی ہمارا آئے گا تو انگریوب صاحب مارا نمائندہ ہوگا جو الیکشن میں جو ریکنگ ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے خان صاحب آج شام تک باقاعدہ ڈیٹ دے دیں گے پوری ملک میں اس پہ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے مجھے ایک اسائیمنٹ دی گئی ہے کہ میں انگیج کروں تمام پرلیٹکل پارٹیز کی جو جمعید علماء اسلام مولانا پذرمان ہیں ان کے ساتھ این پی کے ساتھ اب تاب شرپاؤ کی جو پارٹی ہے گوبی وطن پارٹی دیگر جو پرس پارٹیاں ہیں دیگر اسلامی پارٹیاں جو احتجاج کر رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آپس میں مل کے اس پہ ایک چٹی جی بنائیں امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں اس کی مزمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا پیبلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے رابطہ کرنے کی صورت میں پیبلز پارٹی کی ساتھ رکنی مذاکراتی کمیٹی بات چیت کرے گی جب بالکل آپ کو اہم خبر دیں کہ پیبلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے رابطہ کرنے کی صورت میں پیبلز پارٹی کی ساتھ رکنی مذاکراتی کمیٹی بات چیت کرے گی اہم ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پیبلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے رابطہ کرنے کی صورت میں پیپلز پارٹی کی ساتھ رکنی مزاکراتی کمیٹی بات چیز کرے گی پورے ملک میں اندخابی نتائج پر سوالات اٹھایا جا رہی ہیں اگر ای وی ایم ہوتی تو آج یہ مسائل نہ ہو دے صدر مملکت آریف علوی کہتے ہیں کہ ہماری حکومت الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا آئیڈیا لائی مگر مصرد کر دیا گیا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور ای وی ایم میرے دل کے بہت قریب تھے پرانی باتیں چھوڑیں اور آگے کی طرف بڑھیں جب قومیں بھٹکتی ہیں تو لیڈرشپ کو سامنے آ کر قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے اگر ایلیٹ کا قبضہ سیاست پر ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اگر اتحاد نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی سکرات کو بھی اس کی سوچ کے باعث دو آپشن دیئے گئے سکرات کو کہا گیا کہ ملک چھوڑو یا زہر پی لو سکرات نے ملک چھوڑنے کی بجائے زہر پی لیا رہنمائی نولی خاجہ سادر فیق نے تمام جماعتوں پر مشتمل قومی حکومت بدانے کی تجویز دے دی ہے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وفاق میں حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت کسی کے پاس نہیں ہے باہمی نفرت اروج پر ہے مزید کہا کہ شاید معاشر بہران سے نکلنے تقسیم در تقسیم کا عمل روکنے سیاسی تناور باہمی تقسیم کم کرنے کے لیے انا اور زید کو ختم کرنا ہوگا اور ایک خاص مدد کے لیے قومی اسمبلی میں موجود تمام جماعتوں پر مشتمل قومی حکومت کی تشکیل پر تھنڈے دل سے غور کیا جائے پی ٹی آئی رہنمائی تیمور سلیم جھگڑا نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے رابطوں کی تصدیق کر دی ہے کہتے ہیں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی جانب سے آفر ضرور آئی ہے حکومت اتحاد کے لیے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اتحاد سے متعلق کچھ کہنا ابھی قبل اس وقت ہوگا ہمارے نمائندے سیف شیرانی ان کے ساتھ موجود ہیں ان کا کیا کہنا تھا سیف بتائیں گے جی سیف سابق سبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے محسط موجود ہیں سے بزید جاتے ہیں اچھا تیمور صاحب اس وقت حکومت سازی کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے جماعت اسلام نے تو خیبر پختنخواہ میں انکار کر دیا ہے آپ لوگ کے پاس کیا رہے گیا ہے کیا پی ٹی آئی پی کے ساتھ بھی آپ اتحاد کر سکتے ہیں کوئی دوسرا آپشن ہے آپشن ہیں میرا مسئلہ معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو پشاور میں جو ڈاکہ ہوا ہے دانلی چھوڑ دیں کہ پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف میرے سے نہیں سب سے کروائیں اگر اس کے لیے مجھے اپنی سیٹ قربان بھی کرنی پڑے آہ مجھے پولٹکس کی ضرورت نہیں ہے مجھے فخر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ مشکل ترین وقت میں کھڑے بھی ہوئے اور ریکارڈ لیڈ سے سیٹ بھی جیت لی اب یہ ضرور ہے کہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ورسٹ کیس پہلے لے لینا ہم کوئی پارٹی جوائن ہی نہیں کرتے تب بھی ٹو تھرڈز میجورٹی ہے ٹھیک ہے تو کیا بگڑ جائے گا زیادہ زیادہ ایک آج سینٹ کی سیٹ جو ہے اس پہ فرق پڑے گا ووٹنگ میں ٹھیک ہے ورسٹ کیس میں کہہ رہا ہوں تو کونسی بڑی بات ہے آپشنز ہیں دو تین ہیں ہر روز رات کو ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں انشاءاللہ فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہے کہ جیسے ہی جماعت اسلامی کے ساتھ آہ الائنس کی بات ہوئی تو جو دو سیٹیں ان سے انہوں نے آہ ان کی کھاتے میں لکھی گئی تھی ان پہ ریکاؤنٹنگ آرڈر ہو گئی تو کاش اگر آہ پشاور میں بھی جماعت اسلامی والوں کو جتوایا گیا ہوتا تو ہماری ریکاؤنٹنگ ذرا آسان ہو جاتی ہے دو تین آپ کہہ رہے ہیں کیا اس میں پی ٹی ای پی آفشن بھی موجود ہے نہیں اس پہ میں اس لیے کومنٹ نہیں کروں گا کیونکہ واقعی میں نے ایک دو میٹنگز مس کی ہے تو چونکہ میں اس ڈسکاشن کا حصہ جو ہے وہ نہیں رہا تو تھوڑا سا غیر مناسب ہے میں نے سنا کہ ان کی طرف سے آفر ضرور آئی ہے جی بلکل سابق صبائی وزیر تیمورسن جرسہیم کا یہی کہنا ہے کہ دو تین میٹنگ میں نے مس کی ہے لیکن آپ پی ٹی آئی پی کی جانب سے آفر ضرور آئی سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز اللہی نے کہا کہ شہباز شریف بہت بڑا ظالم آدمی ہے اس نے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا یہ آئے تھے لادلے بننے کے لیے جب تک ہماری سیٹے پوری نہیں کی جاتی کسی سے بات نہیں ہوگی جوڈیشل کامپلیکس میں میڈیا سے غیر اسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بادشیت میں کوئی حرج نہیں لیکن پہلے چھینی گئی سیٹے واپس کی جائے یہ سارے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں مجھے اقیوں کے لیے بڑا ظالم آدمی ہے انہیں پراروں میں موافر کی گئیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سمیتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ اب تو جان جا رہی ہے جب تک ہماری کو ستے پوری نہیں ہوگی ان سے بعد تو نہیں ہے نا کسی treeo نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت ولوچ نے حالی عام انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جالی نتائج پارلیمانی نظام پر دبا ہے سہور زبردستی یا انجینئرنگ سے جو کامیاب کرائے گئے وہ رسوا ہوئے ہیں جو جیت گئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں جو ہار گئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں تیس سے چالیس حلقوں کے ٹارگٹ کر کے نتائج تبدیل کیے گئے اور حکومت سازی کے لیے انجینئرنگ کی گئی جماعت اسلامی انتخابات پر وائٹ پیپر لاکر حقائق قوم کے سامنے رکھی گی وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور جو زور زبردستی اور انجینئرنگ کے ساتھ کامیاب بھی کیے گئے ہیں وہ رسوا ہے جو جیت گئے ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں اور جو ہار گئے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ہار کیوں ہو گئی ہے انہی سے اعتبار سے یہ انتخاب ماضی کے تمام انتخابات کی جو خرابیوں کا تسلسل تھا اس میں مزید اضافہ ہو گئی ہے اور عملا تو پاکستان کی سیاست میں مسلسل ایک کھیل ہے کہ تیس چالیس حلقوں کو ٹارگٹ کر کے نتائج تبدیل ہوتے ہیں اور حکومت سادی کے لیے اس کی انجینئرنگ ہوتی ہے اور یہی جو مداخلت ہے انیس سو ستتر میں بھی ہوئی اور ہر انتخاب کے موقع پر یہ چیزیں بلکل آیاں ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ ان ایک سو اٹھائیس سے آن چودری کی کامیابی کا نوٹفیکیشن واپس لے لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آن چودری کی کامیابی کے نوٹفیکیشن کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی تھی اور ڈی جی لاہ الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ کامیابی کا نوٹفیکیشن واپس لے رہی ہیں وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن فارم انچاس کو بھی واپس لے رہی ہیں جس پر عدالت نے ہدایت کی کہ یہ باقی معاملات آپ الیکشن کمیشن جا کر کہیے نواز شریف کی این نے پندرہ مانسہرہ سے عزرداری کی درخواست مسترد کر دی گئی وکیل نے کیس بحال کرنے کی درخواست دوبارہ دائر کر دی پی ٹی آئی کی قیسرہ الہی سمابیہ طاہر اور دیگر کی درخواستوں پر بھی سمات ہوئی پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندو خیل نے ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال کی کامیابی چیلنج کر دی مسید کیا تفصیلات ہیں یہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن میں مختلف انتخابی عزرداریاں کہیں فیصلہ محفوظ تو کہیں درخواست مسترد نواز شریف کی این نے پندرہ مانسہرہ سے عزرداری کی درخواست مسترد کر دی گئی الیکشن کمیشن نے شہزادہ گستاصف کو کامیاب قرار دی دیا آروں کو فارم فورٹی نائن جاری کرنے کا حکم دیا گیا نواز شریف کے وکیل نے کیس بحال کرنے کی درخواست بھی کر دی انے دو سو بیالیس سے کامیاب امیدوار مصطفیٰ کمال کے خلاف عبدالقادر مندوخیل کی درخواست پر سمات ہوئی انے چو سنٹ گجرات سے کیسرہ الہی کی درخواست پر سمات ہوئی الیکشن کمیشن نے مزید سمات کل تک ملتوی کر دی انے چھپن اور ستاون سے انتخابی نتائج کے خلاف اپیلیں کی گئی الیکشن کمیشن نے درخواست نہیں قابل سمات قرار دے دی بیسی پی نے دونوں حلقوں کے آرز کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا انے ایک سو چھبیس اور انے ایک سو ستائیس لاہور سے مختلف عزرداریوں پر سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی سابق وفاقی وزیر اور استحقام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس آشک آوان نے پولیس اہلکار کو تھپر وانے سے متعلق کیس میں تحریری معافی مانگ لی ہیں میبر سند نسار درانی نے کہا کہ ہم آپ سے تھپڑ وازی کی توقع نہیں رکھتے تھے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں استقام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس آشک آوان کی جانب سے پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے سے متعلق کیس کی سمات الیکشن کمیشن میں ہوئی کیس کی سمات میمبر الیکشن کمیشن سند نسار درانی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی درانے سمات فردوس آشک آوان نے معافی مانگتے ہوئے تحریری جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جبکہ متاثرہ پولیس اہلکار کی جانب سے بھی تحریری جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروایا گیا میمبر الیکشن کمیشن سند نے استفسار کیا کہ آپ کون ہوتی ہیں قانون ہاتھ میں لینے والی ہم آپ سے تھپڑ مارنے کی توقع نہیں رکھتے تھے استفسار پر فردوس آشک آوان نے کہا کہ جو ہوا غلط ہوا میں اس پر معافی مانگتی ہوں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے پولنگ سٹیشن پر عجیب محول تھا جس ویڈیو کا ذکر ہوا اور جس ویڈیو کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا اس ویڈیو کے ہیپننگ کے پہلے اور اس کے بعد کے جو طلق ریالٹیز تھی اور اس کے ساتھ جوڑی جو کانسیکوینسیز اور پروفز تھے وہ بھی الیکشن کمیشن میں آج ہم نے جمع کرائے ہیں انتخابات کے روز فردوس آشی قوان نے پولیس الکار کو تھپڑ مارا تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اس معاملے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے سخت نوٹس لیا گیا تھا جسٹس ریٹائیڈ مزاہد نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کی کارروائی سپریم جوڈیشل کانسل نے ساتھ گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیساء کا کہنا تھا جسٹس مزاہد نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کی کارروائی کا یہ معاملہ ہے سپریم جوڈیشل کانسل نے ساتھ گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کل مزید چار گواہان کے بیانات ریکارڈ کر رہی گی جبکہ سپریم جوڈیشل کانسل نے سپریم کورٹ کے احصول تک کیسی فیضے پر نہیں پہنچے کی جسٹس قاضی فائز عیساء کی جانے سے سپریم جوڈیشل کانسل کی جانے سے کہا گیا کہ مزاہد نقوی کے درخواست پر کارروائی پبلک کے لیے اوپن ہے جبکہ مزاہد نقوی نے جسٹس پر کو بزری خاص پر مطلع کیا تھا کہ انہوں نے خواجہار سے وقالت نامہ واپس لے لیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کی جانے سے یہ بھی کہا گیا کہ کانسل نے مزاہد نقوی کی اجازت بھی ہے کہ وہ کسی بھی گواہ پر جرہ کر سکتے ہیں آج کی کربائی میں کسی نے گواہان پر جرہ نہیں کی سپریم جوڈیشل کانسل نے کہا بہت شکریہ اکرام ٹکٹ کریدو میچ دیکھو پی ایس ایل میں مفت ٹکٹس اب نہیں ملیں گی چوئیمن پی سی بی محسن نقوی کا پی سی بی میں وی وی آئی پی کلچر ختم کرنے کا فیصلہ پی ایس ایل نائن میں وی وی آئی پیز کے لیے مفت پاسس پر پابند لگا دی گئی وی وی آئی پیس باکسز کے ٹکٹ بھی فروخت کرنے کی ہدایات سامنے آئی ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے آقب قریشی ہماری ساں موجود ہیں جی آقب بتائیے گا جی بالکل چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کا بڑا اقسام جو ہے وہ سامنے آئے ہے پاکستان سپر لیگ پیزن نائن شوروں نے سے دو دن قبل انہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے مطابق وی آئی پی پاسس مانگنے والوں کو لیے بری خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ محسن نقوی نے پی سی بی میں وی آئی پی کلچر ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور پی سی بی میں وی آئی پی اس کے لیے مفت پاسس پر پبندی لگا دی گئی جبکہ وی وی آئی پی باکسز کے ٹکٹ آپ جو ہے پروخت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وی آئی پی اس کو پی سی بی میں ٹکٹ شریفنا پڑے گا یہ کہنا تھا محسن نقوی کا جبکہ پی سی بی میں وی آئی پی سی آمد پر جو خصوصی پروٹوکول کا جو وہ بھی فتم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے